اسلام علیکم محمد خاور پاکستان پروپٹی ریڈر بہریہ ٹاؤن کراچی سے آج میں موجود ہوں کراچی کا ایک پہش شریہ ہے شاہ فیصل کالونی یہ کھلاتا ہے یہاں پر موجود ہوں یہاں کی آپ کو ریجننٹ سے ملوائیں گے اور یہاں کی آپ کو سٹریٹس بھی دکھائیں گے اور یہاں کے لوگ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ ایک رہائشی اے ڈی بڑٹ صاحب بڑٹ صاحب کیسے آپ ٹھیک کریں گے یہاں خمد اللہ اللہ شکر ہے ان سے آج جانیں گے یہاں پہ کیا صورتحال ہے پرومٹی کی ویلیوز بھی پوچھیں گے اور کیا یہاں پہ گھلیوں کی صورتحال اور انفرسٹرکچر ان سب چیزوں کے بارے میں فریف بھی ہمیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اچھا بڑٹ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہائش ہو جی رہے ہیں میں صاحب 45 ایر سے یہاں شاہ فیصل ٹاؤن میں ماشاءاللہ تو کافی لمبا عرصہ آپ نے یہاں گزارا ہے جی جی صاحب تو کیسا انوائرمنٹ ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر یہاں جو یہ شاہ فیصل ٹاؤن کا ہے یہاں تو بنیادی سالتیں جو ہے کچھ چند ایک ایس ایریں جس میں کچھ ہیں باقی کچھ ایریں جس میں بلکل نہیں ہیں گلیاں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کافی ساری یہاں اگر پانی آتا ہے تو پورے ائرپورڈ کے علاقے کا پانی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے نکاسی کا کوئی بندبس یہاں نہیں ہے ملکہ وہ رینی وارڈر جو آپ کہہ رہے ہیں آتا ہے جی بلکل ستورج ہو جاتا ہے اور پھر آگے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ندی پر جانے کے لیے وہ راستہ انہوں نے آرہی بند کیا ہو گیا بند کر کے رکھا ہے اور گلیاں پانی آتا ہے تو گلیاں پوری جو ہے وہ بھر جاتی ہیں پانی سے میں دیکھ رہا تھا بچھے سے ماردے کافی گلیوں میں اور گلیوں کے کارنرز پر کچھ رہا کافی جمائے تو کچھ رہی کی بھی کوئی وہ نہیں ہے یہاں پر کچھ رہا اٹھانے کا پراپر کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر لوگ ذاتی طور پر کچھ اپنے طور پر اٹھا لیتے ہیں جو باقی بچ جاتا ہے وہ وہیں پڑھا رہتا ہے یہی کوچھ ہری ایسے شاہ فیصل میں عظیم پورا ہے گلف شاہ ہے کیک شاہ ہے ملر ٹاؤن آجاتا ہے گرین ٹاؤن آجاتا ہے خصوصی طور پر جو گرین ٹاؤن کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا ان کے اندر گلیوں میں مطلب کس سائز کی گلیاں ہیں اور گلیوں میں گھر کس طائب کے بنے میں ہیں لوگ مطلب آپ بھی جیسے 45 ایر سے رہ رہے ہیں تو آپ مطلب یہی رہائش میں جی رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی اور طرف ہو کریں اندر کی صورتحال کیا ہے ابھی اندر کی صورتحال یہ ہے کہ گلیاں بہت چھوٹی ہیں تنگ ہیں اور جہاں کسی کا دل آیا اس طرح میں پلاتنگ ہوئی تھی اور انہوں نے وہیں پر اپنا کوئی گھر بنا لیا اور اس کے لئے ہم نے ٹرائی ماری ہے باہر کچھ کراچی سے آؤٹ ایری ہیں جیسے بیریہ ڈاؤن وغیرہ اس میں جا کے اپنا کچھ انویسمنٹ کریں گے اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ یہاں تو سالٹوں کا بہت زیادہ فقدان ہے اور کیونکہ کافی عصے سے جو عوامی نمائندے ہیں ان کا بھی یہی ہے اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں اس لئے ہم لوگ باہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں میں نے سنیا کہ کچھ دنوں میں یہاں پہ الیکشن بھی ہونے والا ہے تو اس الیکشن کی وجہ سے شاید یہاں پہ تھوڑا بہت کوئی سفائی سترائی ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنے والد وغیرہ کے لئے اس سلسلے کے لئے تھوڑا بہت کام کروائے جا رہے ہیں جی صاحب اصل میں الیکشن کے سلسلے میں کوئی سفائی سترائی نہیں ہو رہی وہ الیکشن سے پہلے بھی سفائی سترائی ہوتی تھی ابھی اسی صورتحال میں الیکشن کے ٹائم میں جو کمپین ہو رہی ہے اس میں بلکل سیم وہی ہے جو آج سے دو سال پہلے تھی یا تین سال پہلے تھی وہی صورتحال ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی اچھا جو ابھی پسلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں اس میں کیسی صورتحال رہی ہے اس میں آپ کو انتظامیات سے خوش آئے ہیں کہ انہوں نے پانی چانی کا کوئی نقاطی کے انتظام کیا ہے یا کیسا رہا ہے نہیں سارا ایسا یہ ہے کہ وہ پانی خود بھود کھڑا ہوا خود بھود پانی نکل گیا کسی نے البتہ مین روڈ جو ہماری ایک مرکزی شارعہ ہے جو ہمیں شاہ فیصل تاؤن ایک نمبر سے لے کے اور دو نمبر پھر تین نمبر اور عظیم پورا مین روڈ جو ہے اس کی صفائی زترائی الحمدللہ ہر روزی ہوتی ہے یا دوسرے دن ہوتی ہے لیکن اندر کے علاقوں کا کوئی صورتحال نہیں ہے وہ پانی خود بھود ہی نکل گیا ہے کسی نے کوئی پانی نکلوایا نہیں مطلب کہ میں یہ حیران ہو رہا ہوں کہ آپ مطلب چالیس کٹالیس سال سے اس ایریا میں رہ رہے ہیں اور آپ تب سے ہی دیکھ رہے ہیں مطلب شروع دن سے لے کے آج تک یہی صورتحال ہے یہاں بیج میں کسی تائم پہ بہتر بھی رہا ہے ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ ایک دو سال بہتر ہو گیا پھر ایک دو سال بالکل ہی خراب جیسے کہ ہماری گرین ٹاؤن جو شاہ فیصل کے اندرے کے لیے اس میں ایک پتھر روڈ ہے اس کا کئی سال ہو گئے ہیں اس کا کوئی پرسان آل نہیں ہے جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں نالیاں ہیں آصف سکور اڑھے مین مرکزی شرائع ہیں ہماری جو اس کا بھی یہی آل ہے گڑے پڑے ہوئے ہیں پانی پانی ہے کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے ایک تختی لگی ہوئی ہے دو تین سال پہلے یعنی اتنے عرصے میں ایک دو دفعہ دو تین سال کے لیے معاملہ صحیح ہوا تھا باقی جون کا تو ہی ہے تو مطلب آپ بھی اب جا کے سوچ رہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے اب ایک تو سر مسئلہ یہ ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو ہے یہاں سب سے مین مسئلہ ہے کہ پانی کھارا جو بورنگ ہے اب ہر بندے نے بورنگ کروالی ہے اور کچھ جو یہاں کے ریعشی ہیں وہ یہاں سے اپنی مکانوں کو تالے لگا کے یا رینٹ پہ دے کے چلے گئے ہیں جو اور ٹیری ہیں آپ کے جیسے بیریہ ٹاؤن ہو گیا یا اور کچھ گڑاپ کی طرف کچھ علاقے ہیں جی سادھی ٹاؤن ہو گیا وہاں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پراپرٹی وہاں خرید دی اور یہاں سے دڑا دڑا وہ بیچ رہے ہیں اور جو رینٹ پہ لوگ لے رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا بیشمار بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے مکان کرائے کے لیے خالی ہے یہاں کی یہ سوڑا سا کہ اس کی اس کی پیمنٹ جو ہے وہ مالکان بہت زیادہ مانگتے ہیں یعنی اتازہ ایک سو بیس گرس کا کوئی ایک سو بیس گرس ہارا اسی لاکھ میں اسی لاکھ میں نوے لاکھ میں ایک کروڑ تک بھی وہ مانگتے ہیں پراپرٹی کی انہوں نے اپنی ویلیو زیادہ بنائی ہوئی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے اتنی ویلیو ہو سکتے ہیں مطلب آپ کا کہنے کہیے کہ جتنی اماؤنٹ وہ مانگ رہے ہیں اس اماؤنٹ میں کسی اور ایریے میں ہم اچھی سہولیات کے ساتھ یہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جی اتنی جتنی اماؤنٹ وہ مانگ رہے ہیں اس سے اچھی سہولیات ہمیں باہر کے ایریے میں آپ مل رہی ہیں ہمیں جیسے دو چار ایریے ہیں ہمارے ساتھ ہی تاؤن ہو گیا بیریہ تاؤن ہو گیا اس میں ہمیں مل رہی ہیں اور یہاں پر اس کی سہولیات نہیں ہے اس لئے لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں چلیں جی اس میں کس طرح سے یہ رہ رہے ہیں وہاں پہ کون کون جی سہولیات کا فقدان ہے کچرے کے ڈہر لگے ہیں پانی جو ہے وہ سیوریس کا مسئلہ ہے ڈائنوں کا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا خاص طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اس کو لے کے لوگ یہاں سے موف کر رہے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں شفٹ ہو رہے ہیں یہاں سے تو مل کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے بہت شکریہ اسلام علیکم